چندریان تھری کی کامیابی سے پورا دیش اتصاح میں ہے دنیا میں چندریان تھری کی سفلتا کی چرچہ ہو رہی ہے تو وہیں آج پردھان منتری نریندر موڈی نے چندریان کی سفلتا پر اپنے من کی بات کی پی ایم نے اس موقع پر اپنی لکھی قویتہ کا پاٹ کیا آسمان میں سر اٹھا کر گھنے بادلوں کو چیز کر روشنی کا سنکل پھلے ابھی تو سورج یوگا ہے درڑ نشجے کے ساتھ چل کر ہر مسکر کو پار کر گھور اندھیرے کو مٹانے ابھی تو سورج یوگا ہے آسمان میں سر اٹھا کر گھنے بادلوں کو چیز کر ابھی تو سورج یوگا ہے پی ایم موڈی نے من کی بات کارکرم کی شروعات چندریان 3 کی سفلتا سے کی انہیں نے کہا کہ ساون کا مہینہ اتصو ارولاس کا مہینہ ہوتا ہے چندریان کی سفلتا نے اتصو کے اس ماحول کو کئی گنا بڑھا دیا ہے ادھر ڈلی میں بی ٹوینٹی سمیٹ کو سمبودیت کرتے ہوئے بھی پی ایم موڈی نے چندریان کا ذکر کیا پی ایم موڈی نے کہا کہ بھارت میں اس بار کا تیوہار کا سیزن 23 اگست سے ہی شروع ہو گیا ہے چندر مشن کی چاند پر پہنچنے میں اس رو کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے لیکن اس میں بھارت کی انڈسٹری نے بھی بہت بڑا سہیوگ کیا ہے آنے والا لنبا فیسٹیبل سیزن ایک طرح سے پریپون ہو گیا ہے اور اس بار یہ 23 اگست سے ہی شروع ہو گیا ہے اور یہ سیلیبریشن ہے چندر ماں پر چندریان کے پہنچنے کا ظاہیر ہے چندریان تھری کی سفلتہ سے اتصاہ بنا ہوا ہے تو وہیں کیندریے منترے انراغ تھاکو نے کہا کہ بھارت یہیں رکنے والا نہیں ہے بلکہ آنے والے سمیں میں شکر اور سورج تک پہنچنے کے مشن پر کام جاری ہے چندر ماں پر منشو کو بھیجنے کی یوجنا ہے بھارت کے ویگیانے دیش کو نئی اچائیوں پر لے جانے کے لیے کڑی مہرد کر رہے ہیں آج چندریان کی دھوم پورے دیش اور دنیا بھر میں ہے اور یہ بھارت کا سامرد دکھاتا ہے اور بھارت کے ایواؤں کے سامرد کو بھی دکھاتا ہے میں یہی کہوں گا یہ تو ابھی شروعات ہے منگلیان پھر چندریان اب سورج اور شکر پر جانے کی تیاری ہے ادھر اسرو چیف ایس سومنات چندریان تھری کی سفلتا کے بعد تیروبانند پورم کے پونڈ مکوک بھندرکالی مندر پہنچے یہاں انہوں نے ماتاکالی کی پوجہ ارچنا کی اور ان کا آشروعات لیا اسرو چیف نے کہا کہ بھارت کے پاس چندر ماں منگل اور شکر کی یاترہ کرنے کی ایک شمتہ ہے لیکن ہمیں اپنا آتمشاس بڑھانے کی ضرورت ہے ایک طرف وجیان ہے تو دوسری طرف اور تیسری اور ہے دیش کے کروڑوں لوگوں کا وشواس ایسے میں ہندوستان کے مشن انترکش سے لے کر جڑے تمام مشن پورے ہونے کی امید ہے اور پی اے موڈی نے جس انداز میں یہ اعلان کیا ہے جلد ہی بھارت سورج اور شکر گرہ پر بھی اپنے مشن شروع کرنے والا ہے اسے دیکھ کر تو یہی لگنے لگا ہے کہ اب ہندوستان انترکش میں وشش گروہ کی جگہ حاصل کرے گا چلد ہی سوریہ کے وشتریت ادھان کے لیے اسرو آدیتیا ایل ون مشن لانچ کرنے جا رہا ہے اس کے بعد شکر بھی اسرو کے لکشوں میں سے ایک ہے گگنیاں کے جریے دیش اپنے پہلے ہیومن سپیس فلائٹ میشن کے لیے بھی پوری تیاری کے ساتھ جھٹا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا زی نیرز زی نیرز